آج ہم ان باکسنگ کرنے والے ہیں سن فریم کے نون اسٹک انڈکسن کک بیر کے بارے میں دوستو اس پیک میں آپ کو مل جائیں گے تین برطن بند پین وند کڑائی بد لیڈ اور بند تباہ دوستو خاص بات ہے ان برطنوں کے کہ ان تینوں برطن میں آپ کو مل جاتے ہیں انڈکسن بیس means آپ ان تینوں برطن کو یہ برطن الیمینیم کے ہیں اس کے بابجود بھی ان برطن کو آپ انڈکسن پر یوچ کر پائیں گے دوستو باکس کے اوپر کچھ جانکاری بغیرہ دی گئی ہیں آپ ایک بار پڑھ سکتے ہیں اور یہاں بتایا گیا ہے آئٹم کی پرائیج دوستو آئٹم کی پرائیج باکس پر بتائی گئی ہے مہمار پی 2590 مگر دوستو آئٹم کا لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکیپسن میں دیا ہوا ہے اگر آپ وہاں سے سن فریم کا یہ آئٹم کھریدتے ہیں تو آپ کو اس پرائیج سے کافی کم پرائیج میں مل جائے گا دوستو آفٹر انوکسنگ آپ کے سامنے آ جائیں گے یہ تین آئٹم تینوں دوستو آئٹم نونشٹک ہیں اور تینوں میں آپ کو مل جائے گا انڈکسن بیس جو اس آئٹم کی مین خاصیت ہے آپ کو مل جاتا ہے انڈکسن بیس انڈکسن بیس سے فائدہ کیا ہے آپ ان آئٹمز کو گہش چولے کے اوپر تو یوج کر ہی پائیں گے ساتھ میں آپ انڈکسن بالے چولے کے اوپر بھی یوج کر پائیں گے آپ کو کمپلیمنٹری مل جاتے ہیں دو بڑڈن سپون اب بات کرتے ہیں کڑائی کی آپ کو مل جاتا ہے کانچ کا لیڈ جو کہ کافی بڑیا کالٹی کا ہے اور لیڈ کا جو یہ ہنڈل ہے وہ بھی بہت اچھی کالٹی کا ہے کڑائی کی بات کریں تو کڑائی بھی کافی اچھی کالٹی کی ہے ہنڈل بڑیا کالٹی کی ہے کافی بڑیا سے فکس کیے گئے ہیں اب دوستو بات کریں اس کے دخو بیس کی اس میں بھی آپ کو مل جائے گا انڈکسن بیس جو کی ایک آج کی جوانے میں جلوری چیز ہے اب بات کرتے ہیں فرائی پین کی ہینڈل کافی بڑیا ہے آنگوٹھے کو یہاں رکھ کے گریپ بنا کے اس کو پکڑ پائیں گے اور یوچ کر پائیں گے باقی آپ کو تلی میں مل جاتا ہے وہی انڈکسن بیس تو دوستو یہ تینوں نونشٹک آئٹم میں کو آپ جب بھی ان تینوں نونشٹک آئٹمز میں کھانا بغیرہ پکائیں تو آپ بڑن اسپونز کا ہی پریوک کریں دوستو ہوتا کیا ہے اسٹیل کی اسپونز سے جو لیئر ہے وہ جلدی سے نکل جاتی ہے اور ان بڑنز کی لائف آدھی رہ جاتی ہے اگر آپ بڑنز اسپونز کا اپیو کریں گے تو جو لائف ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے دوستو آپ کو یہ آئٹم کیسا لگا اگر پسند آ رہا ہے تو لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکیپسن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے ان آئٹمز کو پرچیز کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہے تو کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواد